ہم دیکھتے ہیں گوکو اس یونیورس کے گوکو بھروڑی ویجیٹا کے ساتھ ان کی مدد کرنے کے لئے ان کے ساتھ چلا جاتا ہے تب ہی گوکو ان سب سے کہتا ہے ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے وہ ہمیں من نہیں رہے کیا تمہیں پتا ہے آخر وہ کہاں ہے ویجیٹا کہتا ہے ہم تو اس کے بارے میں بھی نہیں جانتے تو ہمیں کیسے پتا وہ کہاں رہتا ہے گوکو کہتا ہے یہ کیا مصیبت ہے ہم اسے ڈھون رہے ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ایسے تو وہ ہمیں کبھی نہیں ملے گا چلو الگ الگ ہو کر ڈھونتے ہیں اس یونیورس کا گوکو کہتا ہے اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم مارے جائیں گے وہ سب آپس میں ڈیسائیڈی کر رہی ہوتے ہیں کہ اچانک سے ان کے پاس مرنو آ جاتا ہے اور ان سب سے کہتا ہے تو وہ تم سب بیاکوف وہ جسے میرے فادر نے ہمیں مارنے کیلئے بھی جائیں میرے فادر اتنی بڑی کلتی کیسے کر سکتے ہیں وہ تم جیسے نہ سمجھ کو ہمارے پاس کیسے بھیج سکتے ہیں جو ہمیں ڈھون بھی نہیں پا رہے تھے تب ہی گوکو کہتا ہے تو وہ تم ہو اچھا ہوا تم یہاں پر آ گئے اب ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بتاؤ آگے ہمیں کیا کرنا ہے بروڑی کہتا ہے اسے پکر کر ساری باتیں پوچھ لیتے ہیں اور کیا تب ہی اسی یونیورس کا گوکو کہتا ہے لیکن ایک منٹ تمہ بھی کیا کہہ رہے تھے فادر گرین پریس تمہارے فادر ہے اس نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی ویجیٹا کہتا ہاں یہ تو سوچنے والی بات ہے میں نے اس پر دھیان نہیں دیا مرنو کہتا ہے یہ تم آپس میں کیا گھسر پھسر کر رہے ہو کیا میرے ڈیر نے اس بارے میں تمہیں نہیں بتایا تب تو تمہارا مرنہ پکا ہے کیونکہ تم سب بہت بھری طرح سے فس چکے ہو ویجیٹا کہتا فس تو تم گئے ہو کیونکہ ہم چار ہیں اور تم اکیڑے تم نے یہاں اکیڑے آ کر بہت باری گلتے کر دی ہیں مرنو اس پر ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے تم سے یہ کس نے کہا کہ میں یہاں پر اکیڑے آیا ہوں وہ جیسے یہ کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ایک پوٹر کھلتا ہے اور اس سے وہی ڈیمن کنگ باہر نکلتا ہے جسے گوکو نے پہلے ہارایا تھا یہ دیکھ کر وہ سب کافی سوک رہ جاتے ہیں اور کہتا ہے کیا وہ جندہ ہیں اس یونیورس کا گوکو یہ دیکھ کر کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا اسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا تھا اس کے بعد ہم اس ڈیمن کنگ کو دیکھتا ہے جو انہیں دیکھ کر ہستا ہے اور کہتا ہے اب میں ان سب سے اپنا بدلہ لوں گا پر تب ہی اس کے نظر دوسرے گوکو پہ پڑتی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے ایک جیسے موٹل دو کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو وہی ہے جس نے مجھے پہلے ہارایا تھا یہ تو بہت طاقتور ہے یہ پہلے ایک مسیبت تھی اب ایک آر آ گئی مانوش ڈیمن کنگ کو دیکھ کر کہتا ہے کیا بات ہے تم اتنے زیادہ گھبرا کیوں رہے ہو ڈیمن کنگ کہتا ہے اس موٹل سے سنبھل کے رہنا وہ بہت ہی طاقتور ہے مانوش کہتا ہے تم چندہ مت کرو ہم دونوں مل کر ان سب کو ہر آ سکتے ہیں تب ہی اس یونیورس کا گوکو جسے یہ بات حجم نہیں ہو رہی تھی کہ ڈیمن کنگ ابھی چندہ ہے وہ اس ڈیمن کنگ سے پھر کہتا ہے مجھے بتاؤ تم آنکھر چندہ کیا سے بچ گئے کیونکہ اس حملے سے بچانا نہ ممکن تھا میں نے خود تمہیں اپنے آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھا تھا مانوش کہتا ہے تم نے بلکل صحیح کہا ہے ایک پر کے لئے تم نے اسے ماری دیا تھا جب اسے لگا کہ یہ تمہارے حملے سے نہیں بچے گا تو اس نے اپنی ایک سیل کو سیف کر دیا تھا اور جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس سیل سے اسے دوبارہ جنریٹ کر دیا یہ خود کو بھی جنریٹ کر سکتا تھا لیکن اس میں کافی سمیں لگتا اور ہمارے پاتھ جارہ سمیں نہیں تھا اسی لئے میں نے اسے جندہ کیا اور اس کے بعد میں نے اپنی پلان کو انزام دیا اور اس میں میں کامیاں بھی رہا جیلوس ہم اب تمہیں کبھی نہیں ملنے والے کیونکہ میں نے اسے ایسی جلدہ بھیجا ہے جہاں سے ان کا واپس لوٹنا ناممکن ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں اچانک سے برولی مرنو پہ اٹیک کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں تمہاری بکواس سننے کے لئے یہاں پر نہیں آیا ہوں لیکن مرنو برولی کی اٹیک کو ٹوچ کرتا ہے اور کہتے ہیں تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے صاحب تم نہیں جانتے ہیں میں کون ہوں یہ کہنے کے بعد مرنو اپنی سٹیف سے برولی پہ اپنا حملہ کرتا ہے جسے وہ کافی دور جا کر گرتا ہے اس یونیورس کا گوگو کہتا ہے کیا تم ٹھیک ہو برولی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تم یہ جانے بغیر کسی پہ حملہ مت کیا کرو کہ تمہارے سامنے والا کتنا زیادہ طاقتور ہے میں نے یہ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے برولی کہتا ہے مجھے گیان دینا بند کرو اور اب اس پہ حملہ کرو ویجیٹا کہتا ہے میں بھی یہ ہی سوچ رہا ہوں یہ کہنے کے بعد ویجیٹا اپنی پاور کو اپ کرتا ہے ویجیٹا پر اپنا حملہ کرتا ہے جسے وہ بھی کافی دور جا کر گرتا ہے اس یونیورس کا گوگو کہتا ہے اب لگتا ہے تم دونوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی تو ہمیں اب مل کر حملہ کرنا چاہیے ویجیٹا کہتا ہے تو تم ہمارے پھٹنے کا انتظار کر رہے تھے کیا کروٹ اس یونیورس کا گوگو کہتا ہے میں نے تم دونوں کو سمجھانے کی کوسس کی لیکن تم نہیں مانے تب ہی گوگو کہتا ہے یہ آپس میں بات کرنے کا وقت نہیں ہے تم تینوں مل کر اسے سنبھالو میں اس ڈیمن کو دیکھتا ہوں اس یونیورس کا گوگو کہتا ہے سنبھل کے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے گوگو کہتا ہے چنتا مت کرو میں اسے دیکھ لوں گا یہ کہنے کے بعد وہ اس ڈیمن گنگ سے فائٹ کرنے کے لئے چلا جاتا ہے اور ادھر یہ تینوں مرنوں سے فائٹ کرنے لگتے ہیں مرنوں سے فائٹ کرتے ہوئے کہتا ہے لگتا ہے میرے پادر نے تمہیں کافی اچھی ٹریننگ دی ہے وہ تمہیں دونوں بچے تھے جسے میرے فادر نے پالا ہے ماننا پڑے گا تم نے انجل کی ٹیکنک کو ماسٹر کر رکھا ہے تمہیں کافی اچھی دعو پیج آتے ہیں لیکن اس کے پاس گوڑ کی پاور کہاں سے آئی کیا یہ کسی گوڑ کا بچہ ہے یا کسی گوڑ نے اسے پالا ہے ویجیٹا کہتا ہے نہ میں یہ کسی گوڑ نے پالا ہے نہ میں کسی گوڑ کا بچہ ہوں بلکہ میں ہوں پرنس آف آل سیان ویجیٹا اور ابھی تمہیں میری طاقت کا احساس ہوگا میں اپنی طاقت کا تمہیں ایک نمونہ دکھاتا ہوں یہ کہنے کے بعد ویجیٹا بہت جوڑ سے چلاتا ہے اور اپنی پاور کو بہت زیادہ بڑھانے لگتا ہے یہ دیکھ کر مرنو تھوڑا سا گھبر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا یہ گوڑ سے بھی زیادہ طاقتور لگتا ہے کہیں یہ کسی یونیورس کا گوڑ تو نہیں جو ابھی ابھی بنا ہو اس کے بعد ہم ویجیٹا کو دیکھتے ہیں جو اپنی انٹرائیگو کی تھرڈ فارم میں آ جاتا ہے گوگو بروڑی یہ دیکھ کر کہتا ہے تو کیا ویجیٹا اس کے خلاف اپنی بھوری طاقت کا استعمال کرے گا اس سے تو کافی زیادہ تباہی مت جائے گی پھر ہم دھن سے نہیں لڑ پائیں گے بروڑی کہتا ہے کسی نہ کسی کو اپنی طاقت کا استعمال کرنا ہی ہوگا ورنہ ہم اسے نہیں ہڑا پائیں گے اس کے بعد ہم ویجیٹا کو دیکھتے ہیں جو مرنو پہ اٹیک کر دیتا ہے اور اس بار ویجیٹا کے اٹیک سے مرنو کافی دور جا کر گرتا ہے مرنو خود کو سنبھالتا ہے اور کہتا ہے اس کی دھاکت تو کافی زیادہ بڑھ گئی ہے کافی لمبے سمعے بعد کسی نے مجھ پر اتنا پاورفل پنچ کیا ہے ورنہ فادر کے علاوہ کوئی بھی مجھے ٹچ نہیں کر پایا یہ کہنے کے بعد مرنو اپنی پاور کو ریلیس کرتا ہے جس سے وہاں پر کئی سارے پلینٹ کا اپنے لگ جاتے ہیں ویجیٹا اور گوکو باقی سب یہ دیکھ کر گیا تھے کیا یہ اپنی پاور کو چھپا رہا تھا یہ کہنے کے بعد وہ تینوں ایک ساتھ مرنوں پہ اٹیک کرتے ہیں ویجیٹا یہ دیکھ کر کہتا ہے میں اسے اکیلہ ہرا سکتا ہوں تم سب اس فائٹ سے دور ہو جاؤ گوکو کہتا ہے نہیں یہ ویسی فائٹ نہیں ہے ہمیں اسے جلدی ہرا نہ ہوگا اور جانو ساما کو واپس لانا ہوگا اگر تمہ کیلے اس سے فائٹ کرو گے تو بہت زیادہ تبائی بھی مس سکتی ہے تو ہم اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہوگا ویجیٹا کہتا ہے تو ٹھیک چلو اسے ملکر ہراتے ہیں اس کے بعد گوکو اپنی الٹرائنشنگ کی فارم میں ٹرانسپرم ہو جاتا ہے اور برو لی بھی اپنی لیزنڈری فارم میں ٹرانسپرم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ تینوں ایک ساتھ مرنوں پہ اٹیک کرتے ہیں دوسری طرف گوکو بھی اس ڈیمن سے اکیلے فائٹ کر رہا تھا اور وہ بھی اپنی الٹرائنشنگ کی فارم میں ہوتا ہے پر پھر بھی وہ اس ڈیمن کو نہیں آنا پا رہا تھا بلکہ ڈیمن اس پہ کافی بھاری پر رہا ہوتا ہے گوکو کہتا ہے سائد اس نے صحیح کہا تھا یہ بہت طاقتور ہے اتنے سے بات نہیں بنے گی مجھے اپنی طاقت کو اور بڑھانا ہوگا یہ سنکر ڈیمن ہسنے لگتا ہے اور کہا تھا اس پار تم جتنا بھی جور کیوں نہ لگا لو مجھے نہیں آرہا سکتے میں پہلے کے مقابلے بہت ہی جیادہ طاقتور ہو گیا ہوں اور اس میں میری مدد مرنوں نے کی ہے اور یہ سب میں نے اس لئے کیا ہے تاکہ میں اپنا بدلہ تم سے لے سکوں تم دو کوری کے موٹر ہو اور تم نے ہماری بیزتی کی تھی گوکو کہتا ہے ایسا کیا لگتا ہے اس یونیورس کا گوکو بھی کافی طاقتور ہے پھر تو تمہاری ایک بار اور بیزتی ہونے والی ہے یہ سننے کے بعد ڈیمن کنگ بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور اپنی پاور کو بڑھا کے گوکو کو ایک جوردار پنچ کر دیتا ہے گوکو سپنچ کو بلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا اور کافی دور جا کر گرتا ہے اس کے بعد ڈیمن کنگ اس پر کئی سارے کھیبنے سے اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہاں پر کافی بڑا دھماکہ ہوتا ہے بڑھولی کیا تھا مجھے نہیں لگتا وہ ٹھیک ہوگا ان کے ہم نے بہت زیادہ خطرناک تھے تب ہی مرنو کیا تھا تمہیں اپنی فائٹ پہ دھیان دینی چاہیے نہ کہ اس کی چنتہ کرنی چاہیے ورنہ تم سب بھی مجھ سے ہار جاؤگے یہ سننے کے بعد بڑھولی کافی گصہ ہو جاتا ہے اور وہ مرنو کو ایک جوردار پنچ کرتا ہے لیکن وہ اس کے پنچ کو روک لیتا ہے تب ہی ویجیٹا بہت تیجی سے مرنو کے پیٹ میں ایک جوردار پنچ کرتا ہے مرنو ویجیٹا کے پنچ کو سنبھان نہیں پاتا اور وہ پھر سے کافی دون جا کر گیتا ہے اس کے بعد ہم گوکو کو دیکھتے ہیں جو اس ڈیمن کنگ کے حملے سے کافی گھائر ہو چکا تھا وہ ڈیمن کنگ گوکو کے پاس زیادہ ہے اور کہہ تھا کیا ہوا تمہاری آکر ٹھیک آنے آ گئی ہوگی تو ہم مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ یہ کہنے کے بعد وہ اپنا فائنل اٹیک تیار کرتا ہے اور گوکو پہ جیسے چارج کرنے والا ہوتا ہے گوکو کہتا ہے اتنی بھی کیا جنتی ہیں وہ جیسے یہ کہتا ہے اس کے چاروں طرف بہت تیج روسنی پھیل جاتی ہے اور جیسے وہ ہرٹی ایم دیکھ تک گوکو اپنی سیلیشٹس فارم میں ٹرانس فرم ہو چکا تھا اور وہ ڈیمن کنگ کے اٹیک کو اس کے ہاتھ میں ہی ختم کر دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ کافی گھمرا جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تم نے کیسے کیا اور یہ تمہاری طاقت اچانک سے اتنی زیادہ کیسے بڑھ گئی گوکو مسکراتا ہے اور کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا نہ تمہیں ایک بار اور سرمیندہ ہونا پڑے گا اس کے بعد ایک انجان سے سکس کو دکھائے جاتا ہے جو خود سے کہہ رہی تھی آخر وہ دونوں کہاں رہ گئے اس بے ایک کو ڈیمن نے کہا تھا کہ اسے اپنا پتلا لینا ہے اور وہ مرنوں کو اپنے ساتھ لے گیا کہیں وہ مسیبت میں تو نہیں پر جائے مجھے جا کر دیکھنا ہوگا مجھے ایک جروری کام تھا مجھے اس بونے کو بھی ٹھکانے رگانا تھا لگتا ہے کہ آج نہیں ہو پائے گا لیکن اس میں میرا ہی فائدہ ہے وہ جب تک اور بھی کمجور ہو جائے گا تو پہلے مجھے مرنوں کو جا کر دیکھنا چاہیے آخر وہ گھر کیا رہا ہے